اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیر آپی ایسے ہوگے چلی ہم لوگ جو ہیں انگلیش شروع کر رہے ہیں پانچوی کلاس سکولرشپ کا تو اس کا پہلا جو یونٹ ہے وہ ہے لیٹرز آف دہ الفابیٹ ٹھیک ہے اس میں دو سب ٹاپک ہے اسوسیٹنگ دی نیم آف آ لیٹر ویڈ اٹس ساؤن اوکی اور دوسرا ہے فارمیشن آف ورڈز یوزنگ گیون الفابیٹس تو ہم پہلے جو ہے اسوسیٹنگ دی نیم آف آ الفابیٹ آف آ لیٹر ویڈ اٹس ساؤن یہ ہم پہلے دیکھیں گے اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے تو مختلف آلفابیٹ کی ساؤن کیا ہے پھر آلفابیٹکل آرڈر کے ساب سے اسے کیسے لگاتے ہیں شیپ آف آلفابیٹ کیسے ہوتے ہیں اس بارے میں اس میں ہیں میں کچھ باتیں اس سے مطالق پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ پہلا یونٹ ہے ہمارا سب ٹاپک اس میں چار طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کو وہ چاروں باتیں سمجھنا ہے ٹھیک ہے کون کون سی طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس میں آلفابیٹ کے ساب سے سوال پوچھے جاتے ہیں کتنے آلفابیٹ ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ آپ جانتے ہیں شیپ آف آلفابیٹ سے مطالق ہوتے ہیں کوئی چیز ایسی دیں گا جیسے اس کا شیپ بی جیسے رہے گا یا او جیسے رہے گا یا سی جیسے رہے گا شیپ کوئی بھی چیز دے دیکھا اور آپ سے کہے گا کہ which is the shape of alphabet کونسا shape ہے اس میں alphabet کا پہچاننا ہے چار option دے گا میں اس کی کچھ questions آپ کو کراؤں گا تو آپ کو اس کا idea ہو جائیں گا sequence of alphabet b کے بعد کیا آتا ہے l سے پہلے کیا آتا ہے وہ مختلف sequence ہوتی ہے اس کی برابر sequence آپ کو یاد رکھنا ہے voices of alphabet اور ان کی آوازیں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ باتیں آپ کو یاد ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس کی ضرورت زیادہ پڑے گی اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے سوالات اس کے اوپر دیکھتے ہیں questions دیکھتے ہیں آپ کو اس سے اچھی طرح انداز ہو جائے گا یہاں دیکھیں اس طرح کے questions آتے ہیں آپ کے پیپر میں scholarship میں find the hidden letter in the given picture لیکن اس کے لئے آپ کو English پڑھ کر سمجھنا چاہیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ sentence پڑے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی vocabulary بڑھانا ہے ذکھر الفاظ میں ضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے find the hidden letter تو کم از کم اتنا پڑھتے ہوئے آپ کو find کا مطلب معلوم ہونا چاہیے hidden letter کا مطلب معلوم ہونا چاہیے اور given pictures تو آپ اس پر سے اندازہ لگا لیں گے کہ پورے جملے کا مطلب کیا ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے تلاش کرنے کیلئے کہہ رہا ہے hidden letter چھپا ہوا letter inner given picture جو دیوی تصویر ہے given picture وہ لیں دیوی تصویر اس میں جو letter چھپا ہوا ہے اس letter کو تمہیں find کرنا ہے تلاش کرنا ہے اوکے تو کون سا letter دکھ رہا ہے اس میں تو آپ نے دیکھو یہاں اس پر جب گوھر کریں گے تو آپ کو بی آسانی کے ساتھ دکھ جائے گا ہے کیا نہیں یہ کیا ہے بی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ option number 3 آپ کا صحیح ہے انگلیش میڈیوم والے students کے لیے جو انگلیش کا paper آتا ہے scholarship کس کا level high ہوتا ہے اردو میڈیوم والوں کے لیے جو paper آتا ہے انگلیش کا وہ easy ہوتا ہے اسی طرح کے اس میں کچھ questions ہوتا ہے جو ہر طرح کے جو question آتے ہیں میں وہ سبھی آپ کو کراؤ گا ٹھیک ہے تو اس سے related کوئی بھی آپ کو question آسکتا ہے آپ نے سمجھنا ہے کم از کم instruction سمجھتے آپ کو آنا چاہیئے اتنی آپ نے practice کرنا ہے ٹھیک اگلی question پر آتے ہیں find the hidden letter in the given pictures یہاں کون سا letter دکھائے دے رہا ہے جب آپ کو اس میں ایک چیز یاد رکھئے جب آپ کو تصویر دیکھ کر اگر letter نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نے ایسے وقت میں option دیکھنا ہے کیا کرنا ہے option دیکھنا ہے option کو دیکھ کر آپ کو تصویر سمجھ پہ آ جائے تصویر میں کون سا letter اگر آپ کو تصویر دیکھ کر letter نہیں سمجھ پہ آ رہا ہے تب ٹھیک ہے تو یہاں جب آپ تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ پہ آ جائے کہ اس میں تو O دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے O تو اس لیے آپ اس پر سے آسانی سے پہچان لیں کہ option number 2 صحیح ہے option number 2 is the right answer اوکے تو ایسے آپ نے اس کو find کرنا ہے ٹھیک ہے find the hidden letter وہی instruction ہے آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیجی اچھی طرح سے ہے نا learn کر لیجی اس کو یہاں دیکھئے کونسا letter دکھائی دیرہا ہے hidden letter کونسا ہے which is the hidden letter in this in this picture تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ D ہے یہ کیا ہے D ہے ہے نا D تو اس طرح سے آپ hidden picture hidden letter دی بھی picture میں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے option number 4 اس کا صحیح یہاں دیکھئے کونسا hidden letter آپ پہلے پہچان لیجی آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آئے تو اس میں کیا ہے کبھی کنفیوز ہونے جیسی تصویر بھی آتی ہے سمجھ نیکی کوشش کرنا کہ کہا پر لیٹر بنتا وہ دیکھ رہا ہے option پر گول کرنے کے بعد سمجھ میں آجاتا ہے تو یہاں W دیکھ رہا ہے نا W یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے option number 3 ہمارا صحیح ہے اس کو دیکھیں اس میں تو آسانی کے ساتھ آپ بتا دیں کہ اس میں V ہے option number 2 ہمارا صحیح V بن رہا ہے چلی آگے دیکھیں پہلے ہم نے ایک طرح کے questions دیکھیں یہ دوسری طرح کا questions ہوتے ہیں find the group of missing later serially یہاں اس instruction کو اچھی طرح سے سمجھ آپ کا اہم کام instruction کو questions کو سمجھ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ find the group of missing یعنی جو یہاں چھوڑ گئے ہے miss ہو گئے ہے ایسے later کو تلاش کرنا ہے لیکن کیسے تلاش کرنا ہے serially ترتی وار ترتی سے اس کو تلاش کرنا ہے تو C کے بعد کیا آگیا آگیا کی نہیں آیا اب یہاں تک آگیا لیکن یہاں پر option میں t کہ دکھائی نہیں دے رہے اس کا مطلب یہاں تک نہیں جا رہا option یہاں تک نہیں جا رہے 4 ہی later dhlp 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 option number 3 dhlp آگیا dhlp تو آپ کو sequence of letters بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہ بات تو آپ نے kg سے پڑھئی پہلی class سے پڑھئی first class سے تو آپ کو یہ بات یاد رہتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بھی question آتے ہیں یہ question بہت easy ہوتے آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ type ہے questions کی تیسری type ہے اس chapter کی count the pictures whose names start with f اب اس instruction کا مطلب کی ہو رہا imagine کجئے تھوڑا سا try کرنے کو کوشش کی کہ اس instruction کا مطلب کی ہے آپ پہلے try کرو میں بتاؤ آپ کو کوشش کی دیکھو count the pictures count کرنا آپ پتہ count کرتے ہم counting گیمتے ہیں pictures بولے image تصویر ٹھیک count the pictures تصویر اگنو whose names start with f جن کے نام f سے شروع ہوتے ہے whose names start شروع ہوتے ہے with f f کے ساتھ جن کے نام f سے شروع ہوتے یا f کے ساتھ شروع ہوتے ہے ایسے pictures کو count کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے اگزام میں بھی fish اس کو لگ دیا ایک mango تو اس کا نہیں لگ نائے duck کبھی نہیں لگ فن فن کا f لگ دیا یہ چابی اس کو کی اور frog فروق کا f تو ایک دو تین count آسانی سے کر سکتے تو کتنے pictures ہو رہی ہے تین اب یہاں میں اپشن نیچے آگئے اس لئے اپشن نمبر کتنا آ رہا ہے چار تین آئی تصویر ایک دو تین اپشن نمبر چار ہمارا صحیح رہے گا تو اس طرح سے جو بھی پکچر آپ کے پاس میں آئے آپ کو دکھائی دے گی اس میں ایک چیز اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اس طرح کی کچھ تصویریں جو ہمارے ریگولر پڑھنے میں آتی ہے پہلے دوسری تیسری میں پہنے پڑھا تو چیزوں کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے تب جا کر آپ صحیح جواب پر پہ سکتے تو آپ نے try کرنا ہے کہ آپ کیونکہ آس پاس چیزوں کے نام آپ کو انگلیش میں یاد ہو ایسے آپ نے list بھی بنانا ہے list out کرنا اس کو میں بھی آپ کو list دوں گا اور آگے بھی آپ اس طرح کے الفاظ ملتے رہے گئے چلیئے اگلے سوال پر آجائیں اس کو دیکھیں یہ ایک another type ہے اس میں اس طرح کے question بھی آتے alphabetical پہلے میں آپ کو instruction بتاتا اس کے بعد میں put the names of the animals in alphabetical order تو یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک تو ہے alphabetical order choose the correct alternatives اور یہ پہلی آدھی instruction تو اس میں کیا کہا گیا ہے put the names of the animals کے نام رکھو کس حصاف سے رکھنا ہے تو alphabetical order choose correct alternative اور صحیح مدبادل کا انتخاب کیجئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے choose correct alternative کہ صحیح مدبادل کا صحیح option کا انتخاب کیجئے وہ تو آپ کرتے ہے ٹھیک ہے تو alphabetical order کیسا ہوتا ہے اپنے یاد رکھنا ہے ٹھیک تو جیسے میں آپ اس میں سے مثال دیتا ہوں یہاں جو ہے alphabetical order میں ہم کو پہلے کیا آتا ہے جیسی آپ alphabet پڑھنا شروع کیجئے کیا پڑھیں گے آپ پہلے L سے شروع کریں گے کیا Z سے شروع کریں گے کسے شروع کریں گے کون سے شروع کریں گے دائر سی بات A سے شروع کریں گے اور A کے بعد میں M تو نہیں بولیں گے نا کہ A کے بعد M آتا ہے ہمارے پاس A کے بعد M لکھتے ہے ایسا بولیں گے سب جگہ A کے بعد B آتا ہے B کے پاس C آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں alphabetical order A کے بعد B B C C C D سیلیٹ کرنا جیسے اب آپ یہاں دیکھئے میں اس کو پہلے explain کر دیتا ہوں T سے ان میں سب سے پہلے لیٹر کون ساتھ ہے جب آپ A, B, C, D, E, F, G F آگیا نا F تو F پہلے پر آگیا ٹھیک ہے G, H, I, J, K, L L L دوسرے پر آیا ٹھیک ہے L, M N, O, P, Q, R, R, S, T آگے سیکویںس ہوگئی تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آگے کہ سیکویںس کس طرح سے کرتے ہیں اس میں دیکھو اب ہم کو یہ ہم نے دیکھ لیے کہ یہ سیکویںس ہے ہم نے ابھی صرف الفابیٹیکل آرڈر سمجھے ٹھیک ہے اب یہاں ہم دیکھیں کہ کون سا سہی سیکویںس ہے تو FISH اب ہم کو ایک پر سے پتا چل گئی تو یہ برابر پہلے پر ہے ٹھیک ہے منکی کتنے پر آرہا ہے دوسرے پر آنا چاہیے تھا منکی منکی تیسرے پر برابر منکی دوسرے پر آنا چاہیے تھا نین فیش پہلے پر لائین دوسرے پر جو ہم نے سیکویںس لگا ہے اس حساب سے منکی برابر تیسرے پر آیا ہے سکیرل برابر چوتھے پر آیا ہے اور ٹائگر برابر جو ہے پاچھے پر آیا ہے اس کا مطلب کریکٹ آلٹرنیٹیو کیا ہے اپشن نمبر چار ہے جس میں الفیبیٹیکل آرڈر کے حساب سے صحیح لگا ہوا ہے پہلے پر ہم نے چیک کر لی اس کے بعد ہم کو تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے نا تو ایسے ہی اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلے سوال پر آ جائے اس طرح کا کوئی بھی سوال آیا ہے آپ نے کرنا ہے تی سے سٹارٹ ہونے والے تی سے سٹارٹ ہونے والے ہم کو پکچرز دیکھنا ہے اس میں سے تو آپ دیکھئے کون کون سے ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے ٹیلی ویزن یہ کیا ہے ہٹ یہ کیا ہے ٹیبل یہ ہے ٹائگر اس کو کیا بلتا ہے کوٹ بیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تری اس کو ٹاپ بولتا ہے اور یہ کمل کو جو ہے یہ کمل کا اس سے ٹی سے نہیں آئے گا تو کتنے ہو رہے ایک دو تین چار پانچ چھے کتنے آ رہے چھے چھے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے کتنے ہوگے چھے یعنی اپشن نمبر تین اپشن نمبر تین ہمارا صحیح ہے اس طرح آپ نے پینسل سے اس کو نشان بھی کر دے ٹی لکھو یا اور کوئی صحیح کا نشان کرو تو بھی صحیح رہے گا جیسے یہ ہے صحیح وہ صحیح ہے اس طرح سے بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ نے مختلف طرح کی یہاں پر ہم نے کوشن دیکھے ہیں آپ نے اس طرح کے سوالات کو حل کرنا ہے دو سوال باقی ہے بھی ہے نا ہاں تو چلو یہ والا سوال میں کرا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے complete by arranging the names of games in alphabetical order ٹھیک ہے یہاں پر کیا کہاں آئے alphabetical order کے ساتھ سے ہی اسی کا دوسری طرح کا کوشن نہیں ہے another type کوشن ہے تو باسکیٹ بال ٹھیک ہے بی سے شروع ہوا ہے کرکیٹ سی سے شروع ہوا ہے ہاکی جو ہے ایچ سے شروع ہوا ہے games کے نام ہے لیکن ہے تو athletics game ہے کیا ball game ہے نہیں کبڑی ایچ کے بعد ایچ کے ایچ آئے جے کے مطلب ایچ کے بعد والا لیٹر ہے یہ ہے نا تو کبڑی آئے گا option number 3 ہمارا صحیح رہے گا کیا ہوگا game کا ہی نام ہم نے برابر choose کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کیا option آئے گا کا بڑی آئے گا یہ آخری question آپ نے کرنا ہے select the animal which is first if arranged in alphabetical order آپ کو مطلب سمجھ میں آیا try کیجئے سمجھ دیں گے سمجھا select the animal جو جانور دیئے گئے ہیں animal دیئے گئے ہیں ان کو select کرنا ہے which is first جو پہلے آئیں گے arrange in alphabetical order جب آپ alphabetical order کے اس طرح سے اس کو لگائے گے تو جو پہلے نمبر پر آئیں گا اس کو select کیجئے وہی ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف طرح کے question different types کے question جو ہے اس میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے اچھے طرح سے اور پھر یہ easy topic بھی ہے آگے آگے ہم ہر طرح type کے question آپ کو بتائیں گے جو اس میں question paper میں آتے ہیں scholarship میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے پھر ہمارا یہ ایک topic complete ہوا ہے امیت کرتے ہیں آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اس پر سے آپ نے practice بھی کرنا ہے چیزوں کے نام بھی یاد کرنا ہے اور جتنی طرح کے question آئے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے ٹھیک ہے چلیے پھر ملاقات ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ خیر